میں اس ایک ہی ائرپورٹ کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان دونوں سے ایک دول سانگز کا کام لے سکتا ہوں جی ہاں فرنڈز چونکنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آج ایک ایسے سوفوئر کے بارے میں بتاؤں گا جسے آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اس کو گلوٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان دونوں سے الگ الگ سانگز سن سکتے ہو ایسا ممکن ہے جی ہاں بلکل ممکن ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے ایک سوفوئر اپنے موبائل میں انسٹال کر کے ایک ہی ائرپورٹ کو دول سانگز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو فرنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہو میں ہوں شاہ جہان اور آپ دیکھ رہے ہو ایس جی ڈیجیٹل ٹیک تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بلکل ایک نیا سوفوئر جس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے ایزیلی ایک ہی ائرپورٹ سے ایک ہی ائرپورٹ کا یوز کر کے آپ دونوں سے دول سانگز سن سکتے ہو آپ ایک کان کے ہی ائرپورٹ سے الگ سانگز سن سکتے ہو اور سیکنڈ سے الگ سانگز سن سکتے ہو تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کو بھی دول ائرپورٹ خریدنے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنے ایک ہی ائرپورٹ کا یوز کر کے الگ الگ سانگز سن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے سوفوئر کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے اور آپ اس سے اپنے ائرپورٹ سے دول سانگز سن سکتے ہو تو فرنس سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے دی یو او ایم یو ایس آئی سی میوزک یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈیو میوزک کا ایک اوپشن شو ہو رہا ہے میرے موبائل میں یہ آلریڈی انسٹال ہے آپ اپنے موبائل میں اس کو سب سے پہلے انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح ایک اوپن کا اوپشن آئے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ائرپورٹ ہوگا کوئی بھی بلوٹوٹ جو بھی ائرپون وغیرہ ہوگا وہ آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ بلوٹوٹ کے طرح کنیکٹ کر لینا ہے تو میں اپنے ائرپورٹس کو اپنے بلوٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو میرا بلوٹوٹ جو ائرپورٹ ہے وہ میرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اب آپ نے آجانا ہے اس سوفٹوئر میں اس سوفٹوئر کو اپن کرنے پاس آپ پاس جو اس طرح کے ایک ڈیش بورٹ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس وقت ایک سنگل سکرین ہے وہ شو ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ڈول کر دینا ہے یا اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ایک اپشن آرہے ہے تو آپ نے اس کو ڈول پہ کلک کردینا ہے جیسے آپ دول پہ کلک کرو گے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کی دو سکرینز اوپن ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک ہی موبائل میں دو سونگز پلے کر لینے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے ائرپورٹس کنیکٹ کر لی ہیں اپنے موبائل کے ساتھ میں یہاں پر دو سونگز پلے کر رہتا ہوں اب آپ چیک کر سکتے ہو میرے ایک موبائل جو ایک سکرین ہے اس پر ایک سانگ چل رہا ہے اور سیکنڈ پر سیکنڈ سانگ اور یہاں پر میرے ائرپورٹ میں ایک میں ایک ہی سانگ چل رہا ہے اور سیکنڈ جو میرا ائرپورٹ ہے اس میں میرے پاس ایک الگ سانگ چل رہا ہے تو اس طرح سے اس سوفیر کا یوز کر کے آپ اپنے ایک ہی ائرپورٹ کو دودھ سانگ کے لیے یوز کر سکتے ہو تو اس سوفیر کو اپنے موبائل میں آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے جو آپ ایٹ فون ہوگا یا آپ کے ائرپورٹ ہوں گے اس کو آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیک کر لینے ہیں اس کے بعد آپ دونوں ائرپورٹ سے الگ الگ سانگ سن سکتے ہو ایک ائرپورٹ سے آپ ایک سانگ سن سکتے ہو اور دوسرے سے دوسرا جسٹ آپ نے سکرین کو ڈول کر کے ایک سکرین پر ایک سانگ چلا دینے ہیں اور دوسرے سکرین پر دوسری سانگ اس طرح سے آپ کوئی بھی مووی ہو کوئی بھی سانگ ہو کچھ بھی ہو آپ اس کو ڈول سانگ بنا کر ڈول مووی بنا کر سن سکتے ہو اب دوستوں کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سافر ان کے لئے ہیں جو اکثر اس بات پہ لڑا کرتے ہیں کہ ایک ایئر فون کا یوز کر کے ایک فرینڈ ایک مووی دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا فرینڈ دوسرے سانگز کو سننا چاہتا ہے تو اس طرح اس سافر کا یوز کر کے وہ اپنے موبائل میں اسے انسٹال کر کے ایک ایئر فون سے ایک مووی بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرا اپنی پسند کا سانگ بھی سن سکتا ہے تو فرینڈ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں ان دوستوں کے ساتھ جو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں جان سکے اور وہ بھی ان سافٹوئرز کو اپنے موبائل میں انسٹال کر کے ان کا یوز کر سکے آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بولنا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو آپ نے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ